اسلام علیکم دوستو میں ہوں کیسر ملک آپ کے ساتھ سروینگ اینجیننگ اینڈ ڈیزیننگ انفارمیشن کے پیش سے آج میں آپ کو ایگل پوائنٹ کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ نے ایگل پوائنٹ کو کوپر کیسے اس کا پروجیکٹ بنانا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو اس میں کے اندر کنٹور ڈراغ کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا بہت ہی سمپل سا اور آسان طریقہ کار رہا ہے گا ویڈیو آخر تک ہمارے ساتھ دیکھیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بیٹن آن کر لیں تاکہ ہماری اپ ڈیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو اس لیے میں ہم آپ سب سے پہلے ہم آپ کو ایگل پوائنٹ کرنے کا ٹھیک ہے بتائیں گے دوسری نمبر پہ ہم نے اس میں سرفیس مڈلنگ کو یوز کرنا ہے تسری نمبر پہ ہم نے ایمپورٹ ٹپو گرافیکل فائل اسی سروی کی وہ ہم نے ایمپورٹ کرانی ہے اس کے اندر چوتھر نمبر پہ ہم نے کریٹن اور کنٹوئرز کرنے اور پہنچے نمبر پہ ایمپورٹ ٹپو گرافیکل کنٹوئرز لگانے ہیں اس کے لیوز لگانے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کام کی طرف کہ ہم اس کو کیسے بناتے ہیں ایک سمپل سا ویڈیو بناتے ہیں یہ آپ ایگل پوائنٹ اوپن کر لیں اور یہ دیکھیں یہ بلکل کلیر رہے گا اس کے اندر آپ نے پروجیکٹ کلیر کرنا ہے یہ نیو کریٹ نیو پروجیکٹ سا پروجیکٹ والی فائل ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا نیو پروجیکٹ فائل نیکسٹ پروجیکٹ ڈسکرپشن دے دینی ہے اور دوسرے نمبر پروجیکٹ ڈرینگس والے کالم میں آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اور جا کے آپ نے اپنا ایک فولڈر بنا دینا ہے جہاں پہ یہ آپ کا بیک فولڈر ہوئے گا اور اس فولڈر کو آپ چینج نہیں کر سکیں گے اس کو اپن کر لیں اور یہ در یہ دیکھیں یہ فائل آپ سے ادھر ڈرینگ مانگ رہا ہے کہ آپ کے پاس ادھر آٹوکائیڈ بھی ڈرینگ ہونی چاہی ہے آپ ادھر کا پیسٹ کر کے بھی کوئی ڈرینگ کوئی بھی ڈرینگ خالی ڈرینگ اسے رہ سکتے ہیں اور دوسرے نمبر پر آپ ادھر ایک سیمپل سا جو method ہے گا یہ دیکھیں یہ آپ لکھ کوئی جو ڈرینگ آپ بنا چاہتے ہیں اس کا نام لکھتے ہیں ڈرینگ خالی ساڈ بھی ڈیڈی جو آٹر بیڈر کی سیمپل ہے اس کا پر لکھتے ہیں آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کی فولڈ میں آپ کی دینگ کریئڈ ہو جائے گی اب یہ نیچے تیسرہ نمبر پر یہ سیٹنگ دے رہا ہے کہ آپ میٹر میں کام کرنا چاہیں گے یا فیٹس میں یہ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس یہ چار آپشن آپ کو دیتا ہے اگل پوینٹ فیٹس ڈفال اگل پوینٹ میٹر سڈفال فور ایگل پوائٹ آرٹیکلچر ڈیفال فور ایگل پوائٹ آرٹیکلچر ڈیفال تو سب سے ہم میٹرز میں کام کریں گے تو اس میں میٹر کو کالم کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور یہ پولی ٹائپ پرجیکٹ کی ہے اس کو آپ کر لیں تو ضرورت نہیں ہے گی اس کی اور یہ دس آپ اس کو فنش کر دیں دیکھیں یہ ہمارے پاس پرجیکٹ کریئٹ ہو گیا اگر اس کا اور اس کو ہم ادھر سے اوکے کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ویڈو اپن ہوگی اس کی اور اس میں ہم ٹولز میں جا کے اور لارڈ لانچ کر لیتے ہیں یہ ہماری جو ہم نے فائل ادھر بڑھائی تھی یہ اس کو ادھر سے لانچ کر دے گا میں پاس پہلے کھلا ہوا تھا میں اس کو بند کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اگر پوائنٹ کے اندر یہ آٹوکیٹ اس نے لانچ کر دیا اس کے اندر یہ سب ٹولز ہیں سب سے پہلے ہم ادھر جائیں گے یہ سرفیس موڈلنگ کے اندر یہ ٹولز کا کالم میں ہم کلیر کر دیتے ہیں اور ادھر سرفیس موڈلنگ یہ دیکھیں اس سرفیس موڈلنگ کا کالم ہے کہ اس کو ہم کر دیتے ہیں تو یہ آپ پاس سکھ دیئی ونڈو میں ایک چھوٹا سا ٹیبل اور اس کی چارٹ کھل جائے گی دوسرا آپ ادھر سے بھی اس کو کلک کر سکتے ہیں یہ کھل سکتی ہے یہ سرفیس موڈلنگ ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں پریپیئر میں جاتے ہیں میں نے یہ سرفیس آئی موڈلنگ اور اس کے اندر ہم نے ایک نیو سرفیس موڈلنگ پر کلک کر کے ایک سرفیس آپ جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں آپ اس کا نام دے دیں ادھر اور یہ اس کے باقی میں مینیمم ایلیویشن ہے اور میکسیمم ایلیویشن ہے اور میکسیمم لینٹ آف ٹرینگل سائیڈ اس کو آپ کلک کر دیں ہنڈٹ کر دیں اس کو یا جو وہ ڈفالٹ ہے گا اس کا وہ ٹیک ہے گا اس کو لیکن کلک ضرور کریں تاکہ وہ آپ کی سموٹلی ہو جائے اپلائی کر دیں اور اوٹے کر دیں یہ دیکھئے ہمارے پاس اس کی فائل بن گئی ہے در اور اس کے بعد ہم جاتے ہیں سیدھا سیدھا اس کا سیکنڈ اپشن ہے گا ایمپورٹ اسی آئی آئی فائل پوائنٹس اور بریک لائنز آپ پوائنٹس کے اندر چلے جائیں جو آپ کے اندر فائل پڑی ہی ہے گی اس فائل کو آپ سیلیک کر اس میں یہ دیکھیں دو قسم کے آپ کا اپشن دے رہا ہے گا پوائنٹ نمبر کاما ناردنگ کاما اسٹینگ کاما الیویشن کاما ڈسکریپشن اور دوسری اپشن ہے آپ کو پاس ایکس کاما وائی کاما زیڈ کاما ڈسکریپشن تو جون سی آپ کو پاس فائل ہے گی وہ آپ فائل کو ادھر دیکھ سکتے ہیں اس کے لیے نیچے ہی آپ کو یہ ادھر فارمیٹ بھی بتایا کہ اس ٹیپ کی فائل ہونے چاہیے آپ ایکس فائل میں کلک کریں گے تو وہ آپ کو نیچے فارمیٹ ایکسیمپل نہ بتایا گا اور پوائنٹ ناردنگ اسٹینگ اور ڈسکریپشن میں کلک کریں گے تو وہ آپ کو ادھر سے بتایا گا تو میں اس کو براؤز کر لیتا ہوں میرے پاس یہ فائل پڑی ہی ہے میں نے پچھلی ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی جس کے اندر کے میں نے ایک سمپل سا آٹوکائٹ کے اندر بتایا تھا کہ میں اس کو کیسے اپلوڈ کرتا ہوں یہ دیکھیں میرے پاس دو فائل ہیں یہ میں فائل کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس آگئی ہے فائل یہ آپ کی فائل سیلیکٹ ہوگی ہے اس کو نیچے بتا رہا ہے اور اس کو نیزے سے اپلائی کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اپلائی کر دیا اور کٹرول زوم ایکسٹینڈ کر دیتا ہوں یہ میرے پاس پوائنٹ ایکسپورٹ ہو گئے ہیں میں ایک دفعہ پھر آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں اور بہت ہی اس میں شارٹ ٹائم میں اور ایزیلی ایٹیزی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نی پوائنٹ نمبر ڈس اور اوپن اور یہ فائل اس کی سیٹنگ ہوگا رہے گی پوائنٹ بائی لیئر وغیرہ آپ بھلانے چاہتے ہیں اور آپ اس کو اکی کر دیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس فائل آگئی اس کی اور یہ میں اس کو کلوز کر دیئے اس کے بعد نیکس اپشن ہے آپ کے پاس یہ اس کے بیچ اپلشن کا اس میں کے اندر یہ تینے ورپس سے اپشن دے رہا ہے گا سرفیس موڈلنگ کریئیٹ ہم اس کو کریئیٹ کر دیتے ہیں یہ پیرامیٹرز ہیں اس کے یا آپ کو بانڈری اور باقی چیزیں آپ کو بتا رہا ہے آپ نے کیسے اس یوز کرنا ہے اس کو آپ یوز ریند دیں یہ پیرامیٹرز ہیں یہ پیر ہوئے شیڈو انٹرمیڈیٹ اینڈیکس والا اپشن آپ نے اس میں ٹک مارک ہوا اس کو ریند دینا یہ پیرامیٹر ہیں اور یہ اس میں آپ دیکھیں گے آپ اس کی سیٹنگ میں جائیں گے درسے اور اس کی آپ سیٹنگ میں جائیں گے تو یہ آپ سے اس کے انٹرویل پوچھے گا کہ آپ کتنے فاصلے کے پر بنانا چاہتے ہیں انڈیکس انٹرویل کے فاصلے بنانا چاہتے ہیں سمودھ فیکٹر آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں یہ چیزیں یہ آپ اپنا ساب سے آپ چینج کر سکتے ہیں اس کو اس کے لئے یہ جاگا کہ انڈیکس انٹرویل کے ورث آپ کے پاس ہے سیکنڈ ٹرم کی ہونے چاہیے یعنی کہ ایک ہے تو تین دو ہے تو پانچ ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں وکے کرتے ہیں ایک کر دیا اور یہ آخری اپشن ہے ریکٹرمیلر گریڈ اس کو کلک کر دیں یہ شیڈو گریڈ ہے اور گریڈ یہ ان کو آپ ایسٹیز رہنے دیں اس کی پرپرٹی ہو جا رہا ہے آپ جو اس میں چینج کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کو اس کے اندر چینج کر لیں گے دیکھیں یہ ہمارا ایک فارمیٹ اس میں کمپلیٹ کر دیا ہم نے اور یہ اب میں نے اس کو آپ اس کو فائل کو پورے پر سلیک کرتا ہوں اور رائٹ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس نے بہت ہی سمپل اور بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ فوراں ہی ہمیں وہ کلک کر دیں گے اور اس کو ہم بہت ہی ایزی طریقے سے اس کو ہم مینج کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں اب یہ سیٹنگ میں جا کے میں اس کا اگر ایریویشن چینج کرنا چاہتا ہوں اس کا انڈرول بغیرہ وہ میں اس سے دوبارہ چینج کر لیتا ہوں اور اس کے لیے یہ ایک ایریز کے اپشن ہے جو ہم نے پہلے بنایا اس کو میں ایریز کر دیتا ہوں اس کو ایریز کر دیتا ہوں نو اس میں اب ادھر سے دوبارہ اس کو سیلیکٹ کر لوں وہ سب سے پہلے ادھر سے ایریز کرے گا یہ پوچھے گا کہ جو آپ کی پہلے بنی ہی ہے کنٹویرز اس کو میں پروس پورا کر دو وہ سب سے پہلے وہ ہمیں جو ہم نے last time ابھی ملائی تھی اس کو ایریز کرے گا اور اس کے بعد اس کو دوبارہ وہ جنریٹ کرے گا یہ ایک سمپل سی میتھڈ ہے اس کا کنٹویر بنانے کا آپ اس کو بہت ہی ایزیلی اپنے ساتھ کام کر سکتے ہیں اس کا اور اس کو اپنے استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا یہ ایریزنگ کا تھوڑا سا یہ ٹائم زیادہ لے گا یہ دیکھیں یہ بنا گئے اور اس نے یہ دوبارہ آپ فورا نہیں بنا دیئے دیکھیں آپ اس کے ڈسنس زیادہ ہو گئے وہ اس سام میں سیٹ ہو گئے اس کے بعد next time پہ اگر آپ اس کو مزید سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر جا کے آپ سموٹ فیکٹر کو آپ انڈڈ کر دے اس کے جو فارمیٹ میں گئے ہیں جو سسٹم میں وہ سموٹ فیکٹر یہ جو لینے آپ کے جاری ہیں اس کو تھوڑا سا سموٹ کر دے گا اور اس کے ڈزین کو وہ دوبارہ بنا دے گا یہ دیکھیں یہ کار دیا ہے آپ یہ دوبارہ سلیکٹ کر لیں اس کو رائٹ کلک کیے اور اس نے دوبارہ اس کو ریز کر کے اور وہ اس کو دوبارہ کر دے گا یہ بہت ہی آسان سا تریقہ کر رہے گا اس کے اندر آپ اپنا ٹاپو گرافیکل سروے لے کر آئیں اس کے اندر امپورٹ کر آئیں فائل کو اسے کلٹو اے ڈرہ کر لیں آپ ہمارے ساتھ کر رہیے گا ہم آپ کو اس کے اندر آگے مزید اسی ٹاپو کے اوپر اسی چیز کے اوپر آپ کو پروفائل بنانا اور ہرزینٹل علیمینٹ اور ویٹیکل علیمینٹ اور اسی کو پر میں آپ کو کرس سیکشن بلانے کے بھی مکمل ویڈیوز میں آپ کو دوں گا اب بس ہمارے ساتھ ہمارے چینل سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور فیڈبیک اپنے چیز اپنے ویوز کا اور اپنے مائنڈ کا ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس نے بنا دی ہیں سارا کچھ اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے انوٹیٹ کے اوپر یہ کنٹیور آل کالم میں آپ آئیں گے اور یہ نیچے انوٹیٹ ہے وہ اس کے پر آپ کے لیبل سرفیس وہ آپ کو لگا دے گا آپ کے لیبل بنا دے گا کہ یہ اس کا لیبل ہے یہ آپ انٹرویل لے گا آپ اس کو جیسے پر اتح received 100 میٹر کا لیے اس کے بعد پر اتح reelیں اور اس کو یہ ایڈیشنل سیٹنگ ہے اس کی یہ آپ میڈل میں رکھنا چاہتے ہیں اس کو اس کے لیبل کو اوپر رکھنا چاہتے ہیں ان центр میں رکھنا چاہتے ہیں کوئی بلو رکھنے چاہتے ہیں تو یہ میڈل میں ٹھیک ہے یہ ایک اس میں آئے را بریک دیکنی اٹھو ارعدی risks Its go آپ ختم کر دیں اس میں اگر آپ اس کے ختم نہیں کریں گے توruktuur آپ کے لیبلوں ن Centre جا我就搭ає گا figد ادھر سے وہ آپ کی لینے وہ ختم کر گئے گا یہ بیکھیں یہ اس نے میں لیکن اس کی سلیک کیا تھا کہ مجھے اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک کے لائے چاہیے تو اس نے مجھے اس جگہ تک کے ایمٹیٹ آئیویشنز لگا دیئے دیکھ یہ آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ ریس کر کے اور آپ اس کو دوبارہ بھی اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہ بہت کلوز کلوز آگئے ہیں سسٹم ہوگئے اس کی تھوڑ سی سیٹنگ آپ کر لیں انیوٹیٹ سیٹنگ میں جا کے میڈل میں اس کو ابھر کریں گے 60% آ رہا ہے گا آپ اس کو 40 یا 30 یا 20 جتو جو جو ویزی بل ہوں اس کے لئے آپ اس کو استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں یہ ہے کہ user define select کر کے میں ایک ہی دفعہ اس کے سارے لگا دیکھوں select کیا اور right click کیا اور یہ اس نے مجھے اس کے لیولز پورے جو جو رپائرمنٹ تھا جدر جدر ہے اس نے مجھے اس کے لیولز لگا دی ہیں دوستوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے لگی امید ہے پسند آئی ہوگی مزید آپ اپنے دوستوں کو اس کے ساتھ شیئرز کیجئے اور خود بھی سیکھئے ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے اور ہمارا چینلز ضرور سبسکرائب کریئے شکریہ